دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں تھی رات میں خواہ کسی بھی وقت سوئی ہو صبح اپنے مقررہ وقت پر ہی اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی اگرچہ کہ رات بھی کونسا بہت بھرپور اور مکمل نیند سوئی تھی گزشتہ پندرہ دینوں کی طرح کل رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں ہی بدلی تھی کبھی سوئی کبھی جاگی کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھی پھر بھی نئے سال کی اس پہلی صبح وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی اس نامکمل اور دھوری نیند سے بیدار ہو چکی تھی لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کرے گی کیا یہاں اپنے اس گھر میں وہ بلکل تنہا ہے بلکل اکیلی وہ کس کے لیے بستر سے اٹھے وہ کس کے لیے کمرے سے نکلے جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہ ہی اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے وہ پورا دن بھی اس بستر پر لیٹے کمرے میں مقید گزار دے تو کوئی اسے پوچھنے نہیں آئے گا کہ آج وہ اٹھ کیوں نہیں رہی کہیں وہ بیمار تو نہیں کہیں اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں یہ خود ترسی تھی یہ بدترین خود ترسی تھی بگر وہ کیا کرتی ان دنوں اس کا کہیں آ جانے آنے کا تو کیا اپنے کمرے تک سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا تھا وہ روتی نہیں تھی وہ کچھ سوچتی بھی نہیں تھی پتہ نہیں وہ کچھ محسوس کرتی بھی تھی کہ نہیں کہ اگر سوچنے اور محسوس کرنے لگتی بہت خفا اور بہت دور رہنے والی اس کی ماں اس پار حقیقتاً اس سے بہت دور چلی گئی تھی اسے بلکل تنہا بلکل اکیلہ اور بے اماں چھوڑ کر کینیڈا اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی وہ ان کا غصہ ان کی ناراضگی ان کی اپنی سے ذہنی دوری سب ذہنی کی عادی تھی بگر وہ یوں اس سے ناراض ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کینیڈا خالہ کے پاس جا سکتی ہیں وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہ آتا کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی کوئی ماں اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر خود دوسرے ملک میں جا بیٹھے اس کے بلکل برابر والا گھر اس کے ماموں کا تھا ممی اسے اکیلہ چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کر گئی تھی وہ اسے خدا حافظ تک نہ کہہ کر گئی تھی انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا وہ کیوں جا رہی ہیں وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہیں وہ کب آئیں گی اور سب سے بڑھ کر اہم بات ان کی گہر موجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی ان کی جانب سے ایسی کسی بھی بات کا اس شدید ناراضگی کے عالم میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا لیکن اگر دل میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو اتمنان دلا دیا تھا کہ ان کے برابر والے گھر تو ان کے سگے بھائی کا ہے جس پیٹی سے وہ ناراض ہو کر دور دیس چاہ رہی ہیں وہ اپنے اس ماموں کے گھر رہے لے گی اگر انہوں نے ایسا سوچا تھا وہ تب بھی ماموں کے گھر ارگز نہیں گئی تھی وہ کیوں کسی کے گھر جائے وہ کیوں کسی کے گھر میں رہے جب اس کی جنب دینے والی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے پھر وہ کسی دوسرے سے کیوں کوئی آس کیوں بھاندے وہ ساری دنیا سے خفا تھی وہ ساری دنیا سے ناراض تھی وہ تجمبل ماموں کے کہنے اور موئیز کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھر نہ گئی تھی وہ پندرہ دنوں سے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی وہ سارا دن اکیلی رہتی وہ ساری رات اکیلی رہتی ان کے اور ماموں کے گھر کے بیچ دیوار توڑ کر جو ایک گیڑ گھروں کے اندر ہی نکالا گیا تھا اسے بھی وہ بند رکھتی رات میں ایک ہلکے سے کھٹکے اور آہٹ تک سے وہ اٹھ بیٹھتی خوف سے کامتی رہتی بگر ماموں کے گھر نہ جاتی اگر یہ زد تھی تو ٹھیک ہے یہ زد ہی تھی اگر ممی زد دکھا سکتی ہے اسے اکیلہ چھوڑ کر جا سکتی ہیں تو پھر وہ بھی زد دکھا سکتی ہے وہ بھی انہی کی بیٹی ہے زہرہ مامی کئی بار اسے سرکش اور خودسر قرار دے چکی تھی بلکہ ان کے مطابق تو ممی کے اسے اکیلہ چھوڑ کر جانے کی قصوروار بھی مکمل طور پر وہی تھی ان کے ان تفسروں میں نیا کچھ بھی نہ تھا وہ پہلے بھی کئی بار اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہی القابات سے نوازتی تھی وہ اس کی زبان کی تراری سے خائف رہتی تھی اس لئے موں پر صاف کچھ نہ کہہ پاتی تو در پردہ تنس کے تیر ضرور برساتی مختلف بات اس پار یہ تھی کہ تجمع المامو بھی اس ساری صورتحال کے لیے قصوروار اسی کو سمجھتے تھے اسے ماں سے محبت نہیں اسے ماں کے غموں کا کوئی احساس نہیں کیسی بیٹی ہے وہ جو ماں کے دکھوں کا مداواہ کرنے کے بجائے ان میں اضافے کا باعث بن رہی ہے یہ کون سے دکھ تھے جن کا مداواہ صرف دولت کے حصول کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا وہ پوچھنا چاہتی تھی بگر پوچھتی نہ تھی کوئی فائدہ نہیں تھا کچھ کہنے کا اسے کوئی بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا جب ماں ہی بیٹی کو نہ سمجھ رہی ہو تو کسی دوسرے سے کیا گلا موئیز ان دنوں اپنے بزنس کے کام سے چائنہ گیا ہوا تھا اگر وہ یہاں ہوتا تو اسی سے سب کچھ کہتی اور اپنے دل کا بوجھ حلگا کرتی لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ سب ہوتا ہی کیوں وہ ممی کو اتنی جذباتی اور اپمیچور حرکت بھی نہ کرنے دیتا وہ یقیناً انہیں کینیڈا جانے سے روک لیتا انہوں نے موئیز کو بیٹا بنایا ہوا تھا اور جس وقت وہ کسی زد بر اڑی ہوتی تو صرف موئیز ہی اگر چاہتا تو انہیں اس زد سے باز رکھ سکتا تھا موئیز اس کا کزن تھا اس کا دوست تھا اپنی پوری فیملی میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوست تھی اور ذہنی ہم اہنگی تھی تو وہ موئیز تجمل ہی تھا وہ اس کے انٹرلیکٹ کو سمجھتا تھا اس سے شاکی و بدگمان رہا کرتا ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب بتدریج ممی بھی اس سے ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئی تب موئیز ہی وہ واحد شخص تھا جس نے ہمیشہ اسے سمجھا اسے سنا وہ اسے کہہ سن کر ہمیشہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی صبح صویرے کی بیدار ہوئی آخر وہ ساڑھے گیارہ وجہ بستر سے اٹھ گئی یکم جنوری کی اس خوب سرد صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے خاصی حمد درکار تھی مگر خود عذیتی کی جن کیفیتوں کا وہ شکار تھی ایسے میں اسے ٹھنڈے ٹھنڈا پانی ہی اپنی تھکن اور بوجھل پن دور کرتا محسوس ہو رہا تھا کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر بہاتی اپنے مردہ ہوئے اصاب اور جسم کو توانائی پہنچانے کی کوشش کرتی رہی نہانے کے بعد وہ بے دلی اور بز مردگی سے چلتی کچن میں آئی اس نے کل دبھر اور رات بھی کچھ نہ کھایا تھا اور اس وقت بھی کچھ کھانے کو اس کی طبیعت راغب نہیں تھی اسی لیے وہ اپنے لئے فقط ایک کپ چائے کا اتمام کر رہی تھی چائے کا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل آئی پورے گھر میں سرناٹے اور ویرانی کا راج تھا صرف اس کے اپنے چلنے سے ایک معمولی سی آواز پیدا ہو رہی تھی اور وہ بھی اس مکمل خاموشی اور گہرے سرناٹے کا مزید شدید احساس دلا رہی تھی ممی پندرہ دن پہلے جب یہاں تھی تب بھی دن کے اوقات میں وہ کبھی گھر پر نہ ہوا کرتی تھی ان کی صبح سے رات گئے تک کی بے شمار اور بے حساب مصرفیات ہوا کرتی تھی بگر تب ان کے مختلف دھریلو امور کے لیے معمول کیے گے ملازم یہاں ضرور موجود تھے ممی کی جانے کے بعد دسمبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے پورے مہینے کی تنخواہیں ہاتھ میں پکڑا کر ان سب کو فارغ کر دیا تھا گھر میں صرف دو افراد اور ان کا بھی زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہو پھر نوکروں کا یہ جمبے غفی رکھا کرنے کی کیا تک تھی وہ ممی کی موجودگی میں بھی اتنے دھیر ملازمین کے رکھے جانے پر کبھی خوش نہ ہوئی تھی اور اب ان کی غیر موجودگی میں تو اس بے مقصد فوج کو اپنے سر پر سوا رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ اب اپنے بلبوتے پر زندگی گزارے گی تو اپنے بلبوتے پر فی الحال وہ کئی کیا ایک نوکر بھی افورڈ نہیں کر سکتی اسے کسی کی کسی دولت جائدات سے کوئی سرکار نہیں اس پاس پر ممی اس سے ناراض ہو کر گئی وہ اب بھی اپنے اسی بات پر قائم خود کو ہر اعتبار سے حق پر اور درست مان رہی تھی زندگی کی الجھی گتھیوں کو سلجھاتی وہ باہر لان میں آگئی گیٹ کے پاس رول ہوا آج کا تازہ اخبار گرا تھا مگر یہ کیسا لطیفہ تھا کہ اسی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں کے اخبار بھی اسی طرح رول ہوئے پڑے تھے شاید چار پانچ چار یا پانچ دنوں سے اس نے یہاں سے اخبار اٹھائی ہی نہیں تھے وہ کب ہاتھ میں لئے گیٹ تک آئی اور سارے اخبار کچھ ایک کچھ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیے انہیں بے دلی سے لانچیر پر ڈال کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ لینے لگی اس کی بھوک پیاس بلکل مری ہوئی تھی اس وقت بھی چائے کے گھونٹ ہلک سے اتارتے اسے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کل پورا دن ایک لکمہ بھی ہلک سے نہ اتار کر آج اسے ضرور کچھ کھا لینا چاہیے اس کی زندگی کی تمام اول جھنو کا حل کیا نکلے گا زندگی اس طرح کب تک گزرے گی اس کے پاس نہ کوئی دوست موجود تھا نہ ہم درد وہ کس کے پاس چاہے وہ کس سے مشورہ مانگے خود کو زندگی میں اتنا تنہا اتنا بے امان اتنا غیر محفوظ اور اتنا اکیلہ اس نے کبھی بھی محسوس نہ کیا تھا جتنا پچھلے پندرہ دنوں سے کر رہی تھی شاید معیز لاہور میں ہوتا تو وہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھ سک اور دل کی باتیں کہہ لیتی بگر کہہ دینے سے بھی کیا ہوتا زندگی جن الجھنو اور جن مشکلات میں گھری ہے وہ تو ویسے ہی گھری رہتی چائے کے کپ میں سے آخری گھونٹ لیتے اس نے برابر والے گھر کی طرف دیکھا رات وہاں نیوئیئر پارٹی تھی نئے سال کا جشن خوب زور و شور سے منایا گیا تھا پوری رات وہاں سے شور شرابہ بہت تیز آواز میں بچتا میوزک کہہ کے باتیں آوازیں سب یہاں تک بھی آتے رہے تھے رات وہاں بہت ہنگامہ خیز انداز میں زندگی جاگی تھی اور اب دن کے ساڑھے بارہ بجے بھی وہاں زندگی گہری نیند سو رہی تھی رات بھر جا کر نئے سال کا بھرپور انداز میں جشن منانے والے اب اپنی تھکن اتا رہے تھے گھر کے افراد تو کیا اسے وہاں سے کسی ملازم تک کے چلنے پھرنے یا باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی کل رات وقت کے وقت اسے بھی فون کر کے اس کی کزن ایرم نے اس پارٹی میں شرکت کی بہت رسمی سی دعوت دی تھی لیکن اگر یہ بہت پور اخلاق اور پور جوش بلاوا بھی ہوتا وہ تب بھی وہاں نہ جاتی ان دنوں تو خیر وہ زندگی ہی سے بیزار ہو رہی تھی مگر جب ایسا نہیں تھا تب بھی بسند اور نیوئیر نائٹ اور نیوئیر پارٹی جیسی لگویات کو اس نے ہمیشہ سخت ناپسند کیا تھا کبھی امی گھر پر ایسی کوئی بے مقصد اور فضول پارٹی رکھتی تو وہ دل پر کڑا زبت کرتی پہالت مجبوری صرف ان کی ناراضگی کے خوف سے اس میں شریک ہوا کرتی تھی چائے کا خالی کپ میں نیز پر رکھ کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ کی اس کی آنکھوں کی سطح بلکل خوشک اور ذہن بلکل خالی تھا اس کا ملال اور یاسیت مایوسی میں اور مایوسی بے حصی میں بدل رہی تھی وہ اتنی بے حصی کیوں ہو رہی ہے اسے خود پر جھنجلا ہٹ ہوئی وہ کھل کر روتی کیوں نہیں ایک بار خود خوب کھل کر رو لے تو شاید اندر کا سارا گبار نکل جائے اندر فون کی بیل بج رہی تھی اور وہ بے حصی سے بیٹھی کیاری میں کھلے نئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی مگر فون پر جو کوئی بھی تھا وہ اتنی جلدی حمد ہارنے کو تیار نہ تھا فون کی یہ مسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہوئیں تو ناچار اٹھ کر اندر آئی ہیلو خاصی بائزاری سے اس نے ہیلو کہا وہ ان دنوں ایسی ہی چٹچڑی اور بدمزاج سی ہو رہی تھی میں ولی بول رہا ہوں ہیلو ہائے اور سلام دعا کے بغیر یہ فکرہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا اوہ اس کے ہونٹ ناغواری سے بھرپور انداز میں سکڑے وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد کی آواز سننے کو تیار ہو سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے اس کی زندگی کی ہر علچن ہر پریشانی اور ہر مسئیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا وہ اس سے نفرت کرتی تھی وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہ ہوتی اگر ولی صحب خان اس میں نہ ہوتا یا کم از کم وہ فارا پہروز خان کی دنیا میں تو نہ ہوتا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراں بولا نئے سال کس پہلے دن جو سب سے پہلی آواز اس نے سنی وہ اس شخص کی سی کی ہے اس کے چڑچڑے پن اور غصے میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا وہ فارا ہی بات کر رہی ہے کی تصدیق کے بغیر وہ جو دو ٹوک اور حکمیہ سے لہچے میں اس سے جملہ بولا گیا اس نے اس کی طبیعت کو مزید مقدر کر دیا فون پر اس سے زندگی میں صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی پھر بھی وہ مکار انسان اس کی آواز بخوبی پہچاندہ تھا لیکن میں تم سے ہرگز ملنا نہیں اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چاہا وگر اس نے اس کے انکاری جملے کو مکمل نہیں ہونے دیا میں تم سے ڈائیورس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی بہتر ہے تو مجھ سے کہیں باہر ملو وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئی یہ کال اگر غیر متوقع تھی تو یہ بات اس سے بھی بڑھ کر غیر متوقع وہ اس کے سر پر ایک آسیب کی طرح تو پچھلے چھ سالوں سے مسلط تھا مگر گزرے چھ سات ماہ اس نے جتنی عذیت اور جتنی بیچینی میں گزارے تھے ایسے ہم اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شخص کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا وہ شخص ولی صحیب خان جتنا چالاک اور گھومنڈی انسان تھا ایسے میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس سے الہدگی چاہتی اور وہ اسے چھوڑ بھی دیتا وہ اس سارے مسئلے کو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ بنا کر ناکوں چینے چبوا سکتا تھا اور چبوا رہا تھا اس کے موں سے ڈائی وورس کا لفظ سن کر وہ کتنی دیر تو بے یقینی سے رسیور تھامے رہی اس نے اپنے کانوں پر یقین آیا ٹھیک ہے کہاں ملنا ہے اسے ایسا لگا جیسے اس کی مایوسی اور پرزمد کی یقلقت ہی بہت کچھ کم ہو گئی ہو وہ کیا کرنے وہ کیا بات کرنے والا تھا یہ بات کی بات تھی فیلحال تو یہی بہت غنیمت نظر آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لئے تیار ہے اس کی جانب سے ولی صحیب خان تک خلا کا قانونی مطالبہ کب کب پہنچ چکا تھا مگر نجانے یہ مسئلہ کب تک لٹکا رہنا تھا اسے کوٹ کچہری وکیل جرہ لزمات جوابی لزمات ہر چیز سے الجھن اور کوفت محسوس ہو رہی تھی لوگوں کو تماشا دکھانے اور جگہ ہنسائی کا کوئی فائدہ بھی تھا لوگوں کو گفتگو کے لئے ایک چٹکھارے دار موضوع ہاتھ آ جائے ہمدردی کے بہانے لوگ مزہ لینے آئیں اس کے پہلے ہی سے مشکل زندگی کو مشکل تر بنائیں کوٹ سے باہر دنیا کو تماشا دکھائے بغیر اگر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ تیہ ہو سکتا تھا تو اس سے بڑی خوشی اور اتمنان کی بات اس کے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ سے یہ بتا کر کہ کہاں ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے فون بند کر چکا تھا رسیور واپس رکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی لباس تبدیل کرتے وہ خود کو آنے والی صورتحال کے لئے تیار کرنے لگی مقررہ وقت پر وہ اس ریسٹورانٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر رہی تھی جہاں اس نے اس سے ملنے کے لئے کہا تھا اندر داخل ہوتے ہی وہ سے سامنے ہی کی ایک میز پر بیٹھا نظر آ گیا وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پر وہاں آئی تھی تو وہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھا وہ اس کی میز کے سامنے آ کر رکھی اور پھر مکمل خود احتمالی کے ساتھ کرسی کھینچ کر اس کے اینس سامنے بیٹھ گئی اس میں غیر ملکی ریسٹورانٹ میں کئی نوجوان جوڑے ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے نئے سال کا پہلا دن ساتھ بٹاتے مستقبل کے حسین خواب بنتے اہدو پہ ماں اور وادے کرتے سرگوشیوں میں کچھ دل نشی باتیں کرتے خود پر ترسکھانا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا مگر پھر بھی اپنے ارد گرد ان حبت پری سرگوشیوں میں مگر جوڑوں کو دیکھ کر اس کا دل نئے سرے سے آزردہ ہوا ڈیڈی سے اپنی تقدیر سے نئے سرے سے شکوے دل میں پیدا ہوئے جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اور خواب بننے شروع کرتی ہیں اس عمر میں کسی اور نے نہیں اس کی اپنے ڈیڈی نے اس مغرور اور متقبر انسان کو اس کے سر پر مسلط کر کے اسے خواب دیکھنے کے حق سے ہی محروم کر دیا تھا اس کی اپنی بھی کوئی پسند کوئی خواہش کوئی خواب ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کچھ بھی سوچے بغیر اس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی کا مالک بنا ڈالا تھا